حفظات ہے اس کے لئے میں کڑا ہو رہا تھا جنران سپیکر صاحب ہم لوگ یہاں پہ بہت سینئر لوگ ہیں ہم اپنے یہاں پہ اسمبلی میں بیٹھتے ہیں سب ایک اپنی اقیزت رکھتی ہے اپنا ہماری یہاں پہ مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں اپنے ناموں پہ وہ کرتے ہیں لیکن ہماری جو یہاں سے ہماری میڈیا والے جو ہے میں آپ کو ایک نام دیتا ہوں جنگ اخبار مشرق اخبار ایکسپریس اخبار جنگ اخبار کا جو ہیڈ ہے میں یہ رپورٹرز بیٹھے ہوئے میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں میڈیا کے مخصوص لوگوں کی بات کر رہا ہوں اس کے جو ہیڈ ہے میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں ہیڈ وہاں پہ میں نے اپنے لوگوں کو دس دفعہ بیجائے وہ ان سے نہیں ملتا ہے اور میں نے کوئی پچاس کیا میں نے سو سے زیادہ ٹیلی فون ان کو کیا ہے یہ اٹھاتا نہیں ہے ان کو کیا تکلیف ہے یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے ہمارے بیانات میرے بیانات جاتے ہیں اس کو شائع ہی نہیں کرتے جنگ اخبار اور مشرق اخبار والے اور یہاں تک کہ ہمیں صبح جب میں دیکھتا ہوں میرا بیان نہیں ہوتا ہے کبھی اپنی مرضی سے وہ شائع کرتے ہیں اور پھر ان کی میرٹ بھی نہیں ہوتی ہے اخبار کا کوئی میرٹ نہیں ہے ہمارے کوئیٹا کے اخباروں کا کہ جان جمالی صاحب کا بیان کہا آنا چاہیے ہمارے اپوزیشن لیڈر کا بیان کہا آنا چاہیے ہمارے سنا صاحب کا زیرے صاحب کا کس کا بیان کدھ رہنا چاہیے پتہ نہیں یہ کون سا دندے کر رہے ہیں میں صرف آنڈا فلور یہ کہنا چاہتا ہوں سپیکر صاحب کہ میں چین چار مہنے سے لگا ہوا ہوں یہ لوگ جو جنگ اخبار کا جو اپنے بڑے کہتے ہیں یہ ٹیلی فون پہ میں نے ان کو میسیج بھیجے ہیں کہ میرا ٹیلی فون آٹینڈ کرو وہ نہیں کرتے ہیں میں لوگ بیجتا ہوں وہ ملتا نہیں ہے تو آج کل تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میرا جو سوشل میڈیا ہے میں اپنے سب کچھ اس پہ بھی چلا سکتا ہوں سب کچھ پہنچا سکتا ہوں لیکن آپ کی اخبار کی پھر ہمیں ضرورت نہیں ہوگی اس پلوجستان میں اگر آپ میرٹ پہ اپنے اخباروں کو نہیں چلاتے ہو میں یہ تشویش اس لئے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کل کو خدا نہ غصہ یہ میڈیا والے پھر ہی کٹے ہوں گے جی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہم واک آؤٹ کر رہے ہیں ہم پلانا کر رہے ہیں کتنی دفعہ واک آؤٹ کر رہے ہیں لیکن یہ ہماری آواز کون سنے گا جو آپ کے اخباروں کے بڑے بیٹے ہوئے ہیں کون سے دندے کر رہے ہیں کیا کیا کر رہے ہیں اور میرٹ پہ نہیں چلاتے ہیں تو میں کیا محسوس کروں گا میں اس رویے کے خلاف آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرٹ ہونا چاہیے یہاں پہ پارٹیوں کے میرٹ ہونے چاہیے یہاں پہ لیڈروں کے میرٹ ہونی چاہیے یہاں پہ اخباروں کا ایکسٹینڈر ہونا چاہیے اس لیاز سے یہ بیانات جو ہے وہ جاری کریں اور میں اپنی میں نے اپنا جو تشویش ہے اپنا جو ہمارے جو تحفظات ہیں میں نے اس کا ذکر کیا یہ ظلم کر رہے ہیں ناجائز کر رہے ہیں اس پہ وہ عمل درامت کریں میں اپنا اس رویے کے خلاف اس میڈیا کے جو مخصوص لوگ ہیں ان کے خلاف میں احتجاجن اور علامتی دس پندرہ منٹ کے لئے میں واک آؤٹ کرتا ہوں جب وہ کر سکتے تو میں بھی کر سکتا ہوں تو یہ ہماری وہ کچھ تحفظات جو بات کی ہے یہ صحیح کر رہا ہے یہ جو جنگ والے ہمارے جو بیان آتا ہے وہ صحیح نہیں لگاتا ہے جو بندے کا جو سٹیٹس ہو تو ہونا چاہیے اس بندے کا اسی طرح لگانا ہے میں بھی اسی سے اتفاق رکھتا ہوں کہ اگر آئندہ کے لئے ایسا ہوتا ہے تو میں سارا عوام کو یہ درخواست پیش کرتا ہوں کہ جنگ اخبار کوئی نہیں لینا ہے تاکہ کوٹا ہو جائے آئندہ کے لئے وہ میرٹ پر کام کرے گا آپ بھی واک آؤٹ کر رہا میٹا خال آپ واک آؤٹ تو نہیں کر رہے جس اخبار ابھی آیا ہے میں دو منٹ ہوں گا صرف جس اخبار کا تذکرہ کیا گیا میں وہاں تقریبا پندرہ سال میں نے ملازمت کی ہے ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کا بیان نتہ نہیں ہے ہر اخبار کے اپنی پالیسی ہوتی ہے ان کی پوری ٹیم بیٹا ہوتا ہے تو ہمیں جو ہے یہاں سے کم اصلا ڈکٹیٹ نہیں کرنا چاہیے صحافی برادری کو ان کی اپنی تنظیم ہوتی ہے ان کا ادارہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ کونسا بیان کس طرح اہمیت کا حامل ہے تو جنگ اخبار ہو یا مشرق اخبار ہو یا کس پریس ہو جو اخبار نیشنلی ہے اس کے اپنی پالیسی ہوتی ہے جو لوکل ہے ان کے اپنی پالیسی ہوتی ہے تو میرے خیال ہے کہ اس کو آپ دی پی آر سے ڈسکس کر لیں جو حکومتی ادارہ ہے تاکہ وہ جا کر اخبار سے مذاکرات کر لیا یا ان کے نمائندوں سے بیٹے بجائے اس کے کے کسی طرح خدا نخصدہ ہماری صحافی برادری ہے یا جو صحافت سے وابستہ جو اخباری مالکان ہے یا ہیڈ ہے ان کی کسی طرح تحصیق نہ ہو شکریہ